کوٹ میں سنیتہ اور میری شادی ہو گئی گواہ بنے ڈاکٹر گرور اور ویل لکھنے والے مسٹر خنہ کے وکیل شادی کی خوشی میں کسی پارٹی عادی کا آئیوجن نہیں کیا گیا تھا کیونکہ مسٹر خنہ کو گجرے کے وال پچیس دن ہوئے تھے گلے میں مالائے ڈالے جب ہم رالس رائل سے پتی پتنی کے روپ میں ویلا پہنچے تو نوکروں نے اپنی طرف سے بھوی ساغت کیا ہمارا ان کے دوارہ سجائے گئے وشش ککش میں میں سنیتہ کے ساتھ پہنچا تب میں نے اپنے ہوتا پر شرارتی مسکان لاتے ہوئے کہا جی جا جات ہو دیوی جی تو آج سے ہم تمہیں بیوی جی کہنا شروع کر دیں مطلب وہ تیجی سے میری طرف پلٹ کر ففکاری وہ کیا ہے نا کہ میرے گاؤں میں پتی پتنی کو بیوی جی کہتا ہے آرے پہر اگلا پتی تم پتی ہوں گے میرے آئینہ میں شکل دیکھی ہے کبھی کیا مطلب میں بھوچک کریں گے کیا میں غلط سمجھ رہا ہماری شادی نہیں ہو گئی شادی دانت بیچ کر کہنے کے ساتھ اس نے اپنے گلے میں پڑی مال آتور ڈالی اور جکمی ناگین کی طرف ففکاری ہوا میں مطلع اللہ لورام جمین پر آ جاؤ ہماری شادی کے اول ویل کی شرط پوری کرنے کے لیے ہوئی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہوئی ہے اور کوٹ میں ہماری شادی کا ریکارڈ ہے بس ادھر ویل کی ساری شرطیں پوری ہو گئی اب معاملہ ختم تمہارا پلان چوپٹ میں کل ہی ڈائیورس کی اپلیکیشن لگا دوں گی میرے چہرے پر ایسے جل جلے والے بھاو ابرے جیسے آشیرے کے ساغر میں ڈوب گیا ہوں اور اسی میں گوتے لگا رہا ہوں بولا میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا سنیتا کیا کہہ رہی ہو تم بھلا ایسا کہیں ہوتا ہے پہلے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لینا بہت جلدی میں امید سے شادی کروں گی میں بہچک کا سا کھڑا رہ گیا کیوں اڑ گئے توتے سنیتا نے میری یہ حالت دیکھ کر چھٹکارہ لیا اڑنے بھی چاہیے کسی کے ہاتھ میں عربوں کی سمپتی آئے اور آ کر فور ہو جائے اس سے بڑا شوق بھلا کیا لگ سکتا کیا کہنا چاہتی ہو تم میرا خیال ہے اب تمہیں للو رام والی ایکٹنگ چھوڑ دینی چاہیے مسٹر فرادی ہے کیونکہ ڈیڈی کی طرح تم ہمیں مرک نہیں بنا سکتے دماغ میرا امید بھی رکھتا ہے وہ سمجھ رہتے ہی تمہاری فطرت سمجھ گیا تھا اور ایسی چال چلی کہ تم اب اس شان تک بھی شوق سے اوبر نہیں پائے ہو چھرا سوچو طلاق کے بعد دولت میری اور صرف میری ہو جائے گی اور میں امید سے شادی کر لوں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابو جی کی موت کے بعد سے تم مجھے لگاتار بے حکم بنا رہی تھی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک سمجھے لیکن دیر سے سمجھے مسٹر سنیتہ کامیابی کی مستی مچور تھی وقت کافی آگے نکل چکا ہے ڈیڈی کی جس سمپتی کو اپنی چالاکیوں سے ہڑپ گئے تھے اسے واپس تمہارے حلق سے کیچ نکالنے کا یہی ایک راستہ بچا تھا یا کہ میں تم سے قانون ان شادی کر لوں اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا فریب میں حلق فار کر چھیک پڑا کیسا شہر ہے یہ جہاں کی لڑکیاں شادی کو پرپنچ بتاتی ہے گلے میں پتی دوارہ ڈالی گئی مالا توڑ کر فیک دیتی ہے اے بکوان یہ دھرتی فٹ کیوں نہیں چاہتی ہے آسمان گر کیوں نہیں پڑتا اور کتنے پاپ ہوں گے یہاں سنیتہ یوں ہسی جیسے کوئی پاگل کے پرلاپ پر ہستا ہو بولی امیت نے ٹھیک کہا تھا ٹھیک یہی کہا تھا کہ جب تمہیں اپنی چال کے پٹنے کا پتہ لگے گا تو تم پاگل ہو جاؤ گے کپڑے نوچ ڈالو گے اپنے ٹھیک ہے نہیں کرنی ہمیں بھی یہ شادی سچ مچ پاگل سا ہو گیا تھا میں اور میں نے بھی مالا توڑ کر فیک دیتی میں تو پہلے ہی تیار نہ تھا وہ تو ڈاکٹر گربر نے کہا کہہنے لگے کہ ہم نے شادی نہیں کی تو بابو جی آتما کو کشٹ پہنچے گا ہمیں زیال ساچ کہتی ہو تم پیسے کل حلچی بتاتی ہو ارے تھکتے ہیں ہم ایسے پیسے پر اور تم جیسی لڑکی پر بھی جو شادی سے پہلے اپنا سب سے قیمتی گہنا کوا بیٹی مجبور نہ ہوتا تو ایسی گندگی میں سانس نہیں تک لیتا میں کیا طلاق دوگی تم میں ہی جا رہا ہوں یہاں سے کہنے کے ساتھ میں جوش اور غصے سے پاگل ہوا دروازے سے باہر نکل گیا پوری طرح خوش سنیتا نے اوچھی آواج میں کہا تھا شرمدار ہو تو پھر کبھی اپنی منحصورت مت دکھانا میرے جاتے ہی اتراتی ہوئی سنیتا فون کی طرف لپکی امیت سے سمند استعپت کر کے بولی بھدائیو امیت کیا ہوا امیت نے ویگر سور میں پوچھا وہی جس کی تمہیں امیت تھی بلکہ اس سے بھی کہیں جادہ مطلب وہاں پگلائے ہوا یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں کیا اسے تلق دوں گی وہی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے ہمیشہ کے لئے انداز تو یہی تھا اس کا آخر وہ فاس ہی گیا جو چال میں نے چلی اس میں فاس نہ تو تھائی ڈارلنگ جیت تو کیول تب ہی سکتا تھا یا اب تمہیں میں نے بتائے مطابق ایکٹنگ کرنے سے انکار کر دیتی سنیتا نے بہت رومانٹک سور میں کہا کیا میں نے تمہیں کبھی کسی چیچ کے لئے انکار کیا نہیں نہیں کبھی نہیں امیت کا سور اچھلیل ہو گیا دت شریر کہیں کہ کہنے کے ساتھ اس نے سنبند وچھت کر دیا ڈاکٹر گیرور کافی دیر تک آگ بھولا ہوئے مجھ پر پھر میں میری باتیں سنی انہوں نے اور سن کر وہ بری طرح آتھ ہو گئے اور لگاتار چیک چیک کر سنیتا کے اور میری شادی کے سچ کے بارے میں بتا رہے تھے اور میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں جب سنیتا کے ساتھ شادی کر کے ویلا میں آیا تب کیا ہوا تھا پورا سنتے ہی ڈاکٹر گیرور کی سمجھ میں سنیتا اور امیت کی ساری پلاننگ آگئی جب میں یہ کہتا ہوا کلینک کے دروازے کی طرف بڑھا کی اب میں شہر میں ایک پل نہیں رکھوں گا میں واپس گاؤں جا رہا ہوں تو کھرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے ڈاکٹر گیرور نے کہا تھا اپنی ہی بکواس کیے جاؤ گے یا میری بھی کچھ سنو گے آپ نے اپنا چاہا ہم نے کیا ہی کیا ہے پلٹ کر میں پنہ بھڑکا پہلے بابو جی کا کہا مانتا رہا اور اب وہاں کیا جو آپ نے کہا لیکن فائدہ کیا ہوا مطلب گصہ سے کام نہیں چلے گا وناش تھنڈے دماغ سے کام لو ڈاکٹر گیرور جیسے کسی بچے کو سمجھا رہے تھے سوچو اگر تم اس طرح چلے گئے تو کیا ہوگا وہی نہ جو کھنہ نہیں چاہتا تھا جسے روکنے کے لئے بل کے جریعے اس نے اتنی ناکے بندی کی لیکن اب جب وہ مجھے اپنا پتی مانتی نہیں تو میں بھی کیا کرو اہمیت اس کے ماننے یا نہ ماننے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ آج کی تاریخ میں تم اس کے قانونان پتی ہو اور پتی کے ادھیکار آسمیت ہوتے ہیں تم جب چاہو ان کا استعمال کر سکتے کیسا استعمال جبرجستی کرو جبرجستی کیسے میں آقلا گیا ایک پتی کو اپنا ادھیکار استعمال کرنے سے کوئی روک سکتا ہے کیا میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر گیرور نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ ایک نرس نے کمرے میں پرویشت ہونے کے ساتھ کہا آپ بھول گئے لگتے ہیں ڈاکٹر آج آپ کا پوسٹ مارٹم کا ٹھرن ہے ڈاکٹر گیرور نے چوک کر ویسٹ وچ پر نجر ڈالی تھی ہم واقعی لیٹ ہو گئے لیکن رکو ایک پوسٹ مارٹم یہاں بھی چل رہا ہے سسٹر اس للو رام کے دماغ کا پوسٹ مارٹم پہلے اسے پورا ہونے دو تم مجھے دیکھتے ہی سنیتا چیوں کٹی ہاں ڈالنگ میں میں ایک چھٹکے سے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تم یہاں آئے کیسے کیوں میں نے بھوے مٹ گئی آ نہیں سکتا کیا سسرال میں تم تو کہہ کے گئے تھے کہ ویلا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو بے اکوفی تھی میری صاف کہہ دیا میں نے اب سمجھدار ہو کر لوٹا ہوں سمجھدار ہو کر لوٹے ہو سنیتا بھڑک اٹھی آخر بھگ کیا رہے ہو تم بھگ نہیں رہا ڈالنگ فرما رہا ہوں میرے ہوتو پر بہت دلچسپ مسکان ابر آئی دراصل میں نے اس بگڑ بلے کیا نام ہے اس کا ہاں عمیت میں نے عمیت کے پلان میں پنچر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے خوپری گھوم گئی سنیتا کی اس وقت بلکل دوسرا وناش اس کے سامنے تھا حیرت اور وکلا ہٹ کے قارن برا حال ہوا جا رہا تھا اس کا گھر آئی آخر تم چاہتے کیا ہو بھائی میری آنکھوں میں وششت باہ اوبر آئے جو ایک پتی پتنی سے چاہتا ہے ہوش میرا اللہ رام میرا اشارہ سمجھ کر سنیتا بیفر ہی جو پڑی بھانگ چڑھا کر آئے ہو کیا میں نے رومانٹیک انداج میں کہا جس کی بیوی کی آنکھوں میں اتنا نشاہ ہو اسے بھانگ چڑھانے کی کیا زورت ہے تو تم میری آنکھوں میں نشاہ اتارنے آ رہے ہو یقینا جب کل میں کورٹ میں ڈائیورس کا اپلیکیشن لگا دوں گی تب کل کی کل دیکھی جائے گی جانے من پھلحال تو آج کی پوری رات پڑی ہے ویسے بھی یہ ہماری سواگ رات ہے سنیتا میرا یہ رکھ دیکھ کر حقی بھکی رہ گئی اسے بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ میں وہی شکس ہوں جس نے اسٹیڈی کو سٹیڈی کہا تھا اسے لگا کہ اب یہ شکس ایکٹنگ چھوڑ کر کھلے روپ میں سامنے آ گیا ہے کیا بھی دیا اس نے تو یہ ہے تمہاری حقیقت اور جب تم آج تک آمیت کی حقیقت نہیں جان سکی ڈارلنگ تو میری حقیقت کیا جانو گی میں کہتا چلا گیا اس سے تو کئی گناہ جالا گہ رہا ہوں میں جرہ سوچو جس نے ایک مہینے کے اندر تمہارے باپ پر ایسا جادو چلا دیا کہ تم صحیح اس کی سمپورن جائداد لے اڑا سوچو میں کتنا گہرا وقتی ہوں اور آمیت واہ آمیت مرک نہیں تو اور کیا ہے جس نے یہ سوچا کی ہاتھ آئی جائداد کو میرے ہاتھوں سے اتنی آسانی سے چھین لے گا تم بھول رہا ہو جائداد ڈیڈی ہم دونوں کے نام کر گئے ہیں میں نے تپاک سے کہا اور تمہیں کیبل میرے نام میں تمہاری ہرگیج نہیں ہو سکتی میں مسکر آیا پڑی ہی کاتی لانا مسکان جسے دیکھ کر سنی تھا کی ریڈ میں سہرن دوڑ گئی میں نے جیب سے چانسلر کا پیکٹ نکالا میسٹر کھانا والے میوزیکل لائٹر سے سگریٹ سلگائی اور موہ سے دیر سارا دھوا نکالتا ہوا پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولا چاہو تو آج ہی رات اپنی بنا سکتا ہوں مارے گھبرہ ہٹ کے سنیتہ چھیک پڑی کیا تم جبر جستی کرو گے دیکھو میں آگے بڑھ رہا ہوں خود ہی دیکھ لو کہنے کے ساتھ میں نے سگریٹ میں کش لگایا اور سچ مچ اس کی طرف بڑھنے لگا سنیتہ کے چھکے چھوڑ گئے اس کے جسم کے سبی مساموں نے ایک ساتھ تھنڈا پسینہ جوگل دیا میں اس کے قریب اور قریب آتا جا رہا تھا میرے ہوتوں پر کٹیل مسکان تھی اور سنیتہ کو لگ رہا تھا ایک درندہ اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے بری طرح خوف جدہ ہو گئی تھی ہوا اتنی یہ چھانے کے باؤجو دھالک سے چیخ نہ نکال سکی بچنے کے لئے پیچھے ہٹتی چلی گئی کتنے پیارے ہوتے تمہارے ٹھیک تاجے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نیرنتر اس کی طرف بڑھتا ہوا میں بولا سب سے پہلے میں اینی کا رس چوس لیتا ہوں ڈالنگ پیچھے ہٹتی سنیتہ دیوار سے جا سٹھی یہی شن تھا جب اس کا مو چیک پڑھنے کے لئے کھلا اور یہی شن تھا جب باؤج کی مانین جھپٹ کر میں نے نہ کیول کبوتری کی طرح اسے دووچ لیا بلکہ اپنے ہوت اس کی ہوتا پر رکھ دیئے سنیتہ کی چیک کھٹ کر رہ گئی وہ بری طرح میرے گرفت سے نکلنے کے لئے چھٹ پٹا رہی تھی پرندو مرد آخر مرد ہوتا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں کو پکڑا اور ہوت ہوتوں پر دائے ہاتھ کی دو انگلیوں کی بیچ فسی سگریٹ ابھی بھی دھوان اگل رہی تھی یہ چمبن ایک منٹ سے چھوٹا ہرگز نہیں تھا ایک منٹ بعد جب میں سوچھا پور وقت الگ ہوا تو سنیتہ حقی بکی تھی بھائی سے چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا آنکھوں میں میرے لئے خوف اور نفرت کے بھاہ ہوتے میں نے جاندار مسکان کے ساتھ پوچھا چمہ تھا تمہیں ابیتنے بھی ہے لیکن اپنے پتی دیو کا یہ پہلا چمبن کیسا لگا سنیتہ حلق فار کر چیک پڑی تم جانور ہو دھرین دے ہو رکشہ ستم میں نے اس کے پرلاپ پر جوڑ دار تھاکہ لگایا سگریٹ میں کش لگایا باقی فارش پر ڈالی اسے جوتے سے مچ چلا اور کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا میں آج کی رات کو سواگ رات میں بدلنے آوں گا ڈال لیں انتظار کرنا میرا سنیتہ نے لپک کر دروازہ بند کر لیا سوکے پتے کی طرح کام رہی تھی وہ سنیتہ حمید جھنجلا اوٹا آکھر ہو کیا گیا ہے تمہیں اتنی کمچور تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے ستیت وہ تک کی رکشہ نہ کر سکو سمجھتے کیوں نہیں آمید خوف سنیتہ کے چہرے پر مانو اس تھائی نواز قیم کر چکا تھا کوئی اور ہوتا تو اپنے بچاؤ ہے تمہیں ہجار ہتھ گھنڈے استعمال کر سکتی تھی مگر وہاں دنیا کی نجروں میں میرا پتی ہے حالانکہ چمبن سے آگیا اس تک نہیں بڑھا بران تو بند دروازے پر ساری رات بار بار دستک دے کر میرے پرانڈ سکھائے رکھتا ہے یہ سب ہوتے چار راتیں گجر چکی ہے میں ایسی خوف چہدہ راتیں اور چہدہ نہیں گجر سکتی نوکر کہاں مر چاہتے ہیں جب تم چھیکتی چلاتی ہو اور اس کا ویرود کرتی ہو تو وہے تمہاری مدد کو نہیں آتے کیا سارے نوکر رات کے دس بجے تک سرونٹس کارٹرز میں چلے جاتے ہیں ولا تو تم نے دیکھی یہ کتنی بڑی ہے عمارت سے لوہے والا گیٹ اور سرونٹ کارٹرز اتنی دور ہے کہ رات کے وقت ویلا کی عمارت میں کوئی لاکھ چکتا رہے آواج گیٹ کے سرونٹس تک نہیں پہنچ سکتی ہاں ہال میں ایک سوچ ہے جسے دبانے پر سرونٹس کارٹرز میں بیل بچتی ہے لیکن لیکن پہلی بات میں اپنے کمرے میں بند رہتی ہوں دوسری بات نوکروں سے امید نہیں کہ وہ ہیلپ کریں گے کیونکہ وہ اسے پسند کرتے ہیں اور میرے پتی کی روپ میں دیکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو سنیتا بلاتکار کہا کانون پتی کو بھی نہیں دیتا وہاں تمہیں ڈرارہا ہے ویسا کچھ نہیں کر سکتا کیوں آتنگیت سنیتا چھیک پڑی کیوں نہیں کر سکتا کسی رات آمادہ ہو گیا تو کیا کرلوں گی میں کیسے بچوں گی اس سے اوکے کہنے کے ساتھ امیتنا کوٹ کی جیب سے ایک ریوالور نکالا اس سے روکنا ریوالور سنیتا کے سبھی مساموں نے ایک ساتھ پسینہ اوگل دیا اسے تمہارے پاس دیکھنے کے بعد وہ کسی قسم کی بتمیجی کرنے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکے گا مگر سنیتا کے پران کھوشک ہوئے جا رہے تھے چہرہ پیلا پڑ چکا تھا بڑی مشکل سے اٹکتے اٹکتے پوچھ سکی وہ میں اسے اسے کیسے رکھوں گی جیسے ہی بتمیجی پر آمادہ ہو تم اسے اس پر تان دینا کہنا یدی نہیں مانا تو گولی مار دوگی تب بھی نہ مانے تو سچ مجھ گولی مار دینا سالکو گولی مار دو سنیتا حق بکا گئی قانون نے ہر عرد کو اپنے ستیتو کی رکشہ کا عدیقار دے رکھا ہے لیکن کوہرٹ میں لگی میری ڈائیورس کی اپلیکیشن کے مطابق وہاں نپنسک ہے ایسی عوستہ میں کیسے صدہ ہوگا کہ اس سے مجھے ستیتو کا خطرہ تھا اف امیت کا جی چاہا اپنے بال نوچ لے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی سنیتا ایسی نوبت نہیں آئی گی ایک بار ریوالور دیکھنے کے بعد ہاں تمہارے آس پاس نہیں فٹکے گا کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ بلہ میں رہو امیت بلہ میں سوچو قسمہ سانے کے علاوہ کیا کر سکے گا وہ امیت کی آنکھیں سوچنے والے انداج میں سکڑ گئی دور تک سوچتا چلا گیا وہ اور جتنا سوچا مجھا آیا دوپہر کا وقت چاروں طرف چھٹکی دھوپ شریر کو سوہا رہی تھی خنہ ویلا کے میدان جیسے لون کے بیچوں بیچ ایک بانس ٹیبل اور اس کے چاروں طرف چار ماس چیئرز موجود تھی اور ایک چیئر پر ادلیٹی عوستہ میں السا یاسا میں پڑا تھا پیر جوتو سہیت میچ پر فیلا رکھے تھے لوہے والے وشال گیٹ کے باہر ایک گاڑی رکھی ہان بجا گیٹ میں انہیں ترنت دوڑ کر دروازہ کھولا میں نے آنکھوں کے بیچ جھری پیدا کی اور دیکھا سنیتہ کی رولز رائل گیٹ کے اندر آنے کے بعد پورچ کی طرف بڑھ رہی تھی سنیتہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھی امیت اس کے بگل والی سیٹ پر انہیں دیکھ کر میرے ہوتو پر مسکان اگری پرنتو جیوں کا تیو پڑا رہا ہلکی سے جنبش تک نہیں کھائی میں نے رولز رائل پورچ سے پہلے ہی لون کے کنارے پر رکھی امیت اور سنیتہ نہ کول باہر نکلے بلکہ اتنی جوڑ جوڑ سے دروازے بند کیے کی میری تندرہ بھنگ ہو مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا بے قریب پہنچے امیت نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ہیلو للو رام جی ہلنے کا موڈ نہیں ہے مسٹر ما للو میں نے اسی پوز میں پڑے پڑے بولا کوئی بات نہیں موڈ بنانا آتا ہے ہمیں کہنے کے ساتھ سوایا میں ایک چیر پر بیٹھتے امیت نے سنیتہ سے کہا بیٹھو ڈالنگ میری طرف دیکھتی سنیتہ بیٹھ گئی آنکھوں میں اب بھی خوف کردش کر رہا تھا امیت نے مجھے جلانے کے تیر چلایا کیسی لگی ہماری جوڑی اور آئے کانٹینینٹل کے روم نمبر 707 میں جیدہ اچھی لگتی ہے وہ سب دیکھا ہے تم نے امیت مسکر آیا میں نے کہا بلو فلم دیکھنا میری پرانی عادت ہے بلو فلم اسی ویلا میں ایک آرٹسٹوں کی فلم ایک سے زیادہ بار نہیں دیکھتا میں مگر یہ دیکھنی ہوگی دوست بار بار دیکھنی ہوگی تمہیں لگتا ہے موڈ بنانا ہی پڑے گا کہنے کے ساتھ میں کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا پیر میچ سے ہٹائے جمین پر ٹکائے اور مسٹر کھنہ والے میوزک لائٹر سے چانسلر کی سگرٹ سلگائی پھر بولا سنیتہ نام کی یہ ارب پتی مچھلی بلو فلموں کی شوٹنگ چاہے جس کے ساتھ کرتی فیر ہے مگر پتنی میری ہے اور میری رہی کی تم جیسا نہیں چلی لو گرا ہوا انسان میں نے اپنی زنگی میں نہیں دیکھا عمیت کے کچھ پہنے سے پہلے سنیتہ ففکار اٹھی اپنی بی بی کو دوسرے کی بہوں میں دوسرے کے ہم بستر ہوتے ہوئے دیکھ کر مرے سے مرے ویکتی کے کھون میں ہوا لائے جاتا ہے مگر تم لگتا ہے تمہارے جسم میں کھون ہی نہیں ہے کبھی تھنڈے دماغ سے اپنی اور میری تلنا کرنا جانے من میں نے تھاکہ لگایا جاننے کی کوشش کرنا تم جیدہ نیت چلیل اور گری ہوئی ہو یا میں کھون تمہارے جسم میں نہیں ہے میرے تم نے مجھے گالیاں بکی تم تمہاری سنیتہ شروع ہونے ہی والی تھی کہ ہم اتنے اسے روکا اتے جیت ہمیں نہیں اسے ہونا ہے سنیتہ دیکھتے ہیں بلا میں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے رنگ ریلیاں مناتے کب تک دیکھ سکتا ہے میں پروابط مسکراتا رہا بولا کچھ نہیں اب اتنے سیدھے مجھ سے کہا اب میں یہی رہوں گا للو رام تمہاری بیوی کے بیڈ روم میں سویا کروں گا اس کے ساتھ چاہو تو اسے چریت رہین صدی کر کے تلاک لے لینا بہت ہی دھرتتا پرن مسکان میرے ہوتو پر رہیں گی اور میں نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی تھا یہ تب ہی لوہے والے گیٹ کے باہر ایک لال رنگ کی چمچماتی ماروتی وین رکھی ایک چھٹکے کے ساتھ اس نے ہون بجایا گیٹ میں نے آدھا تانوسار لپک کر گیٹ کھول دیا وین سرر سے اندر آئی رالس رائل کے ٹھیک پیچھے رکھی اپنے بیچ چل رہی وارتہ کا بھول کر ہم تینوں اس طرح دیکھنے لگے تھے وین کے شیشوں پر گہری کالی فلم چڑی تھی اور ہم تینوں میں سے کسی کو اندر کا درشی نظر نہیں آ رہا تھا ایک جھٹکے سے ڈرائیونگ ڈور کھلا جو سکشیت وین سے باہر نکلی اس پر نجر پڑتے ہی میں اس طرح اچھل پڑا جیسے سیکڑوں بچوں نے ایک ساتھ ڈنک مارا ہو کیورسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا میں نہ کہ اول کھڑا ہو گیا بلکہ میرے ہاتھوں میں سلگی ہوئی سگریٹ انگلیوں کے بیچ سے فسل کر سواتہ گھاس پر گر گئی تھی چہرہ پیلا پڑ گیا تھا میرا جسم پسینے پسینے اور آنکھیں نستیچ اس طرح کھڑا رہ گیا تھا میں جیسے دیو ریشی کے شراب سے شیلہ میں تبدیل ہو گیا ہوں سنیتہ اور امیت میری حالت دیکھ کر دنگ تھے وین سے نکلی سکشیت اپنے سندوری مکڑے پر سنگ مرمری کٹھورتا لیے سیدھی میری طرف بڑی چلی آ رہی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں کا رنگ کانچ کی نیلی گولیوں جیسا تھا کچ کسی بھی طرف پونے چھے فٹ سے کم نہیں سنپور نے جسم کالے چوگے میں چھپا رکھا تھا اس نے کیول مکڑا نظر آ رہا تھا سیر اور کان تک کالی چنری سے ڈھکے تھے رہی سے میں لگ رہی تھی وہ کیا امیت اور سنیتہ کی دل دھار دھار کر کے بجنے لگے تھے اور میری حالت تو سینی کے سامنے بندے ہیرن جیسی ہو گئی تھی شکشیت نے امیت اور سنیتہ پر دھیان ہی نہ دیا جیسے کوئی وجود ہی نہ ہو ان کا سیدھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی وہ کانچ کی نیلی گولیوں جیسی آنکھوں کی چوبن میں نے اپنے چہرے پر محسوس کی اور یہ ہوتے ہی میری ٹھانگے کاپنے لگی بڑی مشکل سے میرے ہوتو سے ایک شبد نکلا بیملا اس کے کنٹ سے آواز نہیں کھن کھن آٹ نکلی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی مگر میں ہڑ بڑا اٹھا چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی میرے آنکھوں میں تھی آتنگ کی حکومت یہی یہی بیملا کے حلق سے پناہ کھن کھن آٹ نکلی ان کے سامنے بات کرو گے یا پلیز پلیز بیملا میں ارتنات کر اٹھا یہاں نہیں میرے ساتھ آو میرے کمرے میں پلیز کہنے کے بعد میں مڑا اور بیلا کے عمارت کے دوار کی طرف بڑھ گیا یہ الگ بات ہے کہ میری ٹانگیں اپنی کیپیسٹی سے جادہ پی گئے شرابی کی مانین لڑکھڑا رہی تھی بیملا نے نیرویکار بھاو سے ایک نظر سنیتا اور امیت پر ڈالی یہی شنڈ تھا جب دو تین قدر آگے نکل چکا میں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور گڑگڑا اٹھا پلیز بیملا اندر آو بیملا میری طرف بڑی ٹھیک کیسے لگا جیسے کالے کفن میں لپٹی لاش کسی لڑکھڑاتے شرابی کی پیچھے چلی جا رہی ہو امیت اور سنیتا اسٹیچو سے بنے اس ریشے کو دیکھتے رہے فرول اچھا کے باوجود امیت بیملا کو روک نہ سکا نشہ ہی اس کے ویکٹی تمہوں میں جادو تھا میں اندر گیا اور بیملا کے اندر آتے ہی میں نے درواجہ بند کر لیا اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے قتل کرتا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو درواجہ بند کرنے کے بعد اپنا پیلا جرد چہرہ بیملا کی طرف گھمایا ہی تھا کہ وہ ففکاری بیستار سے بتاؤں تم یہاں کیوں آئے ہو یا نہیں میں نے کمرے کے درواجے اور کھڑکیوں کی طرف دیکھ کر میں گڑ گڑا اٹھا کسی بیستار کی ضرورت نہیں ہے بیملا تمہارا یہاں پہنچنا ہی مجھے سمجھانے کے لئے کافی ہے گٹ پہلی بار اس کے گلابی ہوتو پر مسکان رہیں گی جہر میں بوچی مسکان تھی وہ بس یہ بتا دو کیا چھاتی ہو اس نے الٹا میرے سے ہی سوال کیا کیا چاہنا چاہیے مجھے ففٹی ففٹی پرسنٹ مال تمہارا میں نے بغیر کسی ہیل اجت کے آفر دے ڈالا بیملا یوں مسکرائی جیسے میں نے بچکان ہی بات کہہ دیو اور بولی اتنا تو سنیتا اور امید بھی دے دیں گے وہ بھلا کیوں دینے لگے ان کی کوئی کمجورنس تھوڑی نہ ہے تمہارے پاس ان کی کمجورنس تم ہو میں تم ان کے راستے کا اکمات رہیسہ روڑا ہو جو اگر ہٹ جائے تو پلک چھپکتے ہی سارے منصوبے پورے ہو جائے پٹھو کے اور میرے پاس وہ گروہ منتر ہے جو تمہیں نہ کیول راستے سے بلکہ دنیا سے گھارت کر سکتا ہے بولا تو صحیح چاہتی کیا ہو سیونٹی فائی پرسٹ یہ تو بہت سیدھا جواب دو اس کی آواج میں کوڑے کی فٹکار تھی قبول یا نا قبول قبول میں نے اس طرح کہا جیسے ڈر تھا کہ ایک پل بھی میں چھوکا تو وہ میرے خلاف فیصلہ لے لے گی گڈ بولا کے ہوتا پر پناہ جہر بجی مسکان رہیں گی میں گیگی آیا اب تو میرا کھیل چلنے دوگی آج میرے ہاتھ تمہارے گردن پر ہے تو تم میرے تلوے چاٹ رہے ہو لیکن اس بات کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ تم کس درجے کے حرام جاتے ہو مجھے معلوم ہے گیرگٹ نے تمی سے رنگ بدلنا سیکھا ہے آتا یسی کوئی گیارنٹی دو مجھے جس سے بند کران تک سودے پر قائم رہ سکو تم جیسی چاہو ویسی گیارنٹی دے دیتا ہوں سوچنا پڑے گا گیارنٹی کیا ہو اوکے پھر ملوں گی کہنے کے ساتھ وہ درواجے کی طرف بڑھی ٹھہرو اس کے پیچھے لپکتا ہوا میں بولا بہتر یہ ہوگا جو گیارنٹی چاہیے اسی ملاقات میں تیع کر لو تمہارا یہاں بار بار آنا ہے یا اس بچ ہماری زیادہ ملاقاتیں میرا کھیل بگاڑ سکتی بھیملا نے میری طرف پلٹ کر کہا ڈھرو مت وناش اپنے بل میں جاتے ساپ کی طرح چلتے رہو تو کھیل نہیں بگڑنے دوں گی پھر بھی ملاقاتیں کم ہو تو اوکے کیا وال ایک ملاقات اور ہوگی کہنے کے بعد وہ پونہ درواجے کی طرف پلٹ گئی میں اس کے پیچھے لپکتے ہوئے بولا یہاں آنے کی جگہ فون کر کے بولا لینا مجھے وہی ٹھیک ہوگا تم جب جہاں جس وقت پلاؤ گی میں ترنت حجر ہو جاؤں گا بھیملا درواجہ کھول کر باہر نکل چکی تھی اس وقت تیج قدموں کے ساتھ وہاں گیلری سے گجر رہی تھی جب پیچھے سے ایک کڑا کعواج ابری ٹھہرو بھیملا جہاں کی تھاں استر ہو گئی ساتھ ہی استر ہو گیا اس سے ایک قدم پیچھے چل رہا میں ہم دونوں نے ایک ساتھ گھوم کر پیچھے دیکھا امیت اور سنیتہ لپکتے سے ہماری طرف بڑے چلے آ رہے تھے امیت کے ہاتھ میں ریولور تھا اسے دیکھ کر میرے چہرے پر جہاں الجین کے باہو ابرے وہیں بھیملا کے ہوتو پر مسکان رنگی ادھر سنیتہ ڈری سے ہمی نظر آ رہی تھی جبکہ امیت اپنے چہرے کو کرور بنانے کا بھرسک پریاز کر رہا تھا ہمارے کافی نزدیک پہنچنے کے بعد وہا گر رایا ہم نے تمہاری ایک ایک بات سن لیے میرا چہرہ فک پڑ گیا بھیملا نے آرام سے کہا اچھا کیا کون ہو تم امیت کا ریولور اسی پر تانا تھا بھیملا نے بے خوف پوچھا نئی بتاؤں تو کیا کر لوگے جیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو امیت نے چیتاونی دی تم دونوں کی جو باتیں ہوئی ان سے جاہیر ہے تم پروہ پریچی تھی نہیں پرانے اپرا دی ہو اور اس پیناش نے تو شاید کوئی ایسا جرم کر رکھا ہے جو اسے سیدھا ماسی پر لٹک پا دے گا اس نے میری اور دیکھتے ہوئے کہا ایسے لوگوں کو گولیوں سے بھون دینے پر قانون شاید مجھے سجا نہیں انعام دے میں نے کہا ثابت کیسے کروگے کہ میں اپرا دی ہوں تم چپ رہا ہو امیت نے مجھے ڈاٹا بھیملا سے مقاتب ہوا جواب دو کون ہو تم بھیملا نے کہا پورا نام بھیملا پوری ہے میں چھوکا بھیملا ایک نجر مجھ پر ڈالنے کے ساتھ رہسے میں انداج میں مسکرائی رہتی کہا امیت نے دوسرا سوال ٹھوکا یہ ہے میرا کارڈ بھیملا نے چھوکے سے اپنا گورا اور پتلی پتلی انگلیوں والا ہاتھ نکالا لمبے لمبے ناکونوں پر محرون کلر کی نیل پالیش لگی تھی امیت نے ترنت ہاتھ بڑھا کر اس کی انگلیوں کے بیچ فسا ویژیٹنگ کارڈ چھپٹ لیا گارڈ ریوالور سے ڈر کر نہیں بلکہ اس لئے دیا ہے مسٹر امیت میں خود تم سے دھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں ٹائم ملے تو آنا کہنے کے بعد وہ اموڑی اور تیج کدموں کے ساتھ بپرید دشاہ میں بڑھ گئی نہ تو امیت کو لگا کہ اب اسے ویملہ کو روپنے کی ضرورت ہے نہ ہی مجھے شاندار کھیل کھیل گئی تھی وہ ویملہ اسے مرخ بنا گئی تھی یہ بات امیت کو اسی رات تب پتہ لگی جب ویزٹنگ کارڈ ہاتھ میں لئے گھنٹوں شیطر میں بھٹکتا اور پوچھتا اچھ کرتا رہا جہاں کا کارڈ پر ایڈریس تھا پتہ لگا اس شیطر میں ویزٹنگ کارڈ پر دیئے گئے نمبر کا کوئی مکان نہیں ہے جو لائے ہوا ویلہ میں واپس لوٹا آتے ہی میں نے لپک لیا ویانگات مک سور میں پوچھا کہ اس نے غلط نام پتہ بتایا دھبی تو چھپ رہا صحیح بتایا ہوتا تو اس کے پیروں میں گر پڑا ہوتا چھپ مجھ سے ہو گئی مجھے اسی وقت سوچنا چاہیے تھا جس سکھش کے اسے مجھ سے بات کرتے دیکھ کر ہوش اڑے جا رہے تھے وہ کارڈ دینے پر خاموش کیوں رہا جو دیر سے سمجھے اسے سمجھدار نہیں کہتے میں نے چٹکا رہ لیا امیت نے داند بھوچ کر مجھے گھرا اس وقت وہ مجھے اس سکھش کے روپ میں بالکل ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا جسے اس نے بات بات پر ویملہ کے سامنے گرگڑ آتے دیکھا تھا نہ ہی میں وہ لگ رہا تھا اسے جو سنیتا سے شادی ہونے تک نظر آتا تھا امیت کو ویملہ کے شبد یاد آئے اس نے کہا تھا مجھے معلوم ہے گرگڑ نے تم ہی سے رنگ بدلنا سیکھا ہے ایک ایک شبد کو چباتے ہیں امیت نے کہا تُو نے بہت رنگ بدلے لیکن انتہ تہا اصلی رنگ سامنے آئی ہی گیا اور یقین رکھ بہت جلد میں تیرا کھیل ختم کر دوں گا بچہ ہے پیارے ابھی تُو بچہ ہے میں نے یہ شبد ایسے انداج میں کہے کہ امیت کے جسم میں چنگاریاں بھر گئی میرے اصلی رنگ تک پہنچنے کے لیے تجھے ساتھ جنم لینے پڑیں گے داد پیستہ ہوا امیت میرے سامنے سے ہٹ گیا اس نے سنیتہ کے ساتھ مجھے دکھا دکھا کر پریم کرڑا کی مگر میں نے اتیجت ہونے کے اسطحان پر ہر بار اس پرکار ان کی حرکتوں کو لیا اور ان پر گینگ سے مسکراتا نظر آیا جیسے ان کی حرکت کو بے اوکف آنا مان رہا ہوں دن گزر رہے تھے ادھر کوٹ میں ڈائیورس سے سنبند ات مقدمے کی پہلی ہی تاریخ پر میرے وکیل نے معاملے کو جس طرح اُلجھا کر پیش کیا اس سے یہ بات کلیر ہو گئی کی یہاں کیس لمبا چلے گا ایک ات سال میں فیصلہ ہونے والا نہیں تھا اب امیت کی سبھی آشائے ویملہ پر ٹکی تھی اس ویملہ پر جو نشچی تروپ سے میرا کوئی ایسا رات جانتی تھی جس کے قارن میں اس کے قدموں میں ناک رگڑنے پر مجبور تھا اس ویملہ پر جو انتیم شنوں میں اسے چکمہ دے گئی تھی امیت اس سے ملنا چاہتا تھا پر انتو کہاں ڈھنڈے اسے کیسے ملے رات کے دس بجے امیت کا انگوٹہ ایک فلیٹ کی کال بیل پڑھ دیل کابو میں رکھنے کی لاکھ چیشناوں کے باوجود رہ رہے کر پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا قریب پانچ سیکنڈ بیل بجانے کے بعد اس نے انگوٹہ ہٹا لیا تھوک سٹک کر سوک چلے گلے کو تر کرنے کی کوشش کی اندر سے کسی کی پدچا پبری امیت نے دایا ہاتھ کوٹ کی چیب میں ڈال لیا اتنا سترک نظر آ رہا تھا جیسے درباجہ گھلتے ہی اس پر کوئی آفت ٹوٹ پڑھنے والی ہو درباجہ کھلا ویملہ سامنے تھی اسے دیکھتے ہی ویملہ کے حلق سے چیک نکل گئی تو تم ہاں امیت نے بجلی کسی فورتی سے ریوالور اس پر تان دیا آخر میں پہنچی گیا مکڑے پر حیرت کے اسمیت بھاو لیے ویملہ حق بقائی سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اس کی ایرانگی نے امیت میں آتم وشواس کا سنچار کیا جیت کا احساس ویجائی مسکان بن کر ہوتو پر ابرا بولا آشری ہو رہا ہے تم یہاں کیسے پہنچ گئے تمہارے ہر سوال کا جواب دینے اور اپنے ہر سوال کا جواب لینے آیا ہوں مگر درواجے پر کھڑے رہ کر باتیں نہیں ہو سکتی پیچھے ہٹو کہنے کے ساتھ اس نے ریوالور لہر آیا ویملہ کے اول چکت تھی خوف جاتا نہیں وہ پیچھے ہٹی امیت نے درواجہ پار کیا اور پھر اسے اندر سے بند بھی کر لیا ویملہ کے جسم پر اس وقت ڈھیلا ڈھالا کالا گاؤن تھا گاؤن کے نیچے ٹانگوں میں جن اور اپری حصے میں سفید رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا لمبے اور گھنے بالوں کا رنگ تامبے کے تاروں جیسا تھا مکھ پر کوئی میک اپ نہیں اب بتاؤ ہلک سے وہی کھنکنہ ہٹ نکلی کیسے پہنچے تم نے ویناش کو فون کر کے یہاں کا پتہ دیا کل صبح ملنے کے لئے بلایا میں نہ سوچا مجھے آج ہی مل لینا چاہیے اوہ ویملہ کے مسچک پر بل پڑ گئے اگر غلط ایڈریس والا ویجیٹنگ کارڈ نہ دیتی تو میں اس دن تمہیں ویلا سے باہر نہیں نکلنے دیتا یہ بات میری سمجھ میں آگئی تھی اس لئے چکمہ دیا اس لئے دیا کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی تھی ملنا اس لئے نہیں چاہتی تھی کیونکہ میری نظر میں تم میرے کسی کام کے نہیں تھے اب ہوں ہونے چاہیے مگر نہیں ہو امید کی آنکھیں گول ہو گئی مطلب ویناش اور تمہارے بیٹ چل رہی جنگ کا فیصلہ اگر طلاق کو مان لیا جائے تو تم یہ جنگ ہار چکے ہو مسٹر امید ویملا بے خوف انداج میں کہتی چلی گئی کیونکہ دو چار سال میں تو طلاق سنیتا کو ملنے سے رہا اور اتنے سالوں میں حالات بدل کر کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے یہ باجی مجھے ہر حال میں جتنی ہے میڈم امید نے پناہ دانک پی سے ویملا نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا تب تو ایک ہی راستہ باقی بچا ہے کیا اس کا مرڈر میرا کام اتنا بڑا قدم اٹھائے بغیر بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے ویملا نے ایک جھٹکے سے کہہ دیا کیونکہ ان کے سامنے آنے پر اکیلے اسی کو نہیں مجھے بھی فانسی ہوگی تو میں امید اچھل پڑا اور ٹھیک اس ایک شنڈ ویملا نے جبرجست فورتی کا پریچے دیا امید کو کچھ سمجھنے کا تو دور چوکنے تک کا موقع نہیں ملا جانے کب ویملا کا دایا ہاتھ کراٹ کی شکل میں ریوالور والی کلائی پر پڑا گھٹنا ٹانگوں کے بیچ میں جسم کے سب سے ناجک حصے میں پیڑا کی پرچند لہر اٹھی حلق سے چیخ نکالتا ہوا امید دورہ ہو گیا دورہ ہی تھا کی گردن پر ویملا کے دونوں ہاتھوں کا جبرجست دوہتر پڑا حلق سے دوسری چیخ نکالتا امید مو کے بل فرش پر گرا ابھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ویملا ابھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ویملا کی ٹھوکر نے وہاں سے اچھال کر سنٹر ٹیبل کے نزدیک فیک دیا ویملا کے جسم میں مانو بجلی بھر چکی تھی اس نے جاپٹ کر سوفے کے پیچھے پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا جو اس کے پہلے ہی کراٹ سروب امید کے ہاتھ سے نکل کر وہاں جا گی رہا تھا ادھر درد سے کرا تھا امید کھڑا ہونے کا پریتن کر رہا تھا ادھر ویملا نے ریوالور کا چیمبر کھولا ساری گولیاں ساری گولیاں اس پہ سے نکالی اور لڑکڑاتے امید کے اوپر فیکتی بولی اب ہمارے بیچ برابری کے اس طر پر وارتا ہوگی نہ تم مجھ پر ہاوی نہ میں تم پر مارے اشترے کے امید کا برا حال تھا یہی حال ایک کھڑکی کے جریعے اندر کا درشت دیکھ رہی سنیتا کا تھا امید نے اسے کال بیل بجانے سے پہلے وہاں تینات کیا تھا سانت ہی سکت ہدایت دی تھی کمرے میں چاہے جو ہوتا رہے تمہیں خود کو پرکٹ نہیں کرنا ہے جب مملا نے بجلی کسی تیجی سے امید پر حملہ کیا تو حلق سے نکلنے والی چھیک کو بڑی مشکل سے روک پائی جو ہوا اتنی تیجی سے ہوا کی کب کیا ہوا اسے وہ ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتی تھی ایک بار پلک چھپک کر جب آنکھ کھولی تو نہ کیول ریوالور مملا کے ہاتھوں میں تھا بلکہ گولیاں امید کے اوپر فیکتی نظر آئی وہ گولیاں فیکتے وقت جو کہا تھا اس سے جاہر تھا وہ باتچیت کے موڈ میں ہیں اور امید کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اتب پسینے پسینے ہو چپی سنیتا سانس رو کے اندر کا درشت دیکھ رہی تھی چہرے پر پیڑا اور حیرت کے سیوگ بھاو لیے امید اس وقت کافی حد تک سمل چکا تھا جب بملہ نے کہا چھاتی تو بھرا ہوا ریوالور ٹھیک اسی طرح تمہاری کنپٹی پر رکھ کر مارنے کی دھمکی دے سکتی تھی جیسے اب تک تم دے رہے تھے مگر اس طرح ہمارے بیچ مگر اس طرح ہمارے بیچ اس ماحول میں باتیں نہیں ہو سکتی جس ماحول میں ہونی چاہیے مطلب جو چمک میں نے تمہاری آنکھوں میں اس سخش کے خلاف دیکھی جس کا خاتمہ میرے جیون کا لقش ہے اس چمک کو دیکھنے کے بعد لگا مجھے تمہارے سامنے خود کو کھول دینا چاہیے لیکن اگر اس ریوالور کے تمہارے ہاتھ میں رہتے خود کو کھولتی تو اس بھرہم کا شکار رہتے کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس کے خوف سے کہہ رہی ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا امیت کے چہرے پر آج چہرے کے بھاوپتے تم کہنا کیا چاہتی ہو ویملہ نے چوگے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پوسٹ کارٹ سائز کا فوٹو نکالتی ہوئی بولی یہ ہے وہ ثابوت جو وناش کو پلگ چپکتے ہی فاسی پر چڑھا دے گا ادھر امیت کا اور ادھر سنیتہ کا دل دھار دھار کر کے بجنے لگا امیت نے ویگر سور میں پوچھا کیا ہے اس میں خود ہی دیکھ لو اس نے فوٹو سویدہ کر دیا کھڑکی کے پار چھپی سنیتہ فوٹو دیکھنے کے لیے مری جا رہی تھی پر انت مجبور تھی کھڑکی سائیڈ میں ہونے کے قارن اسے نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ فوٹو پر نظر پڑتے ہی امیت کی آنکھیں جگمگا اٹھی اس کے راستے کا روڑا صاف صاف ایک ادھر آئیو کے ویکتی کا مرڈر کرتا نظر آ رہا تھا ادھر کا چہرہ صاف نہیں تھا مگر اس پر چاکو سے وار کرتے وناش کو صاف پہچانا جا سکتا تھا رملا نے پوچھا کیا دنیا کا کوئی وکیل وناش کو بچا سکتا ہے ہرگز نہیں امیت کے موہ سے نکلا باوجود اس کے میں اس فوٹو کو دنیا کی کسی کور تک پہنچنے نہیں دے سکتی ایسا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اپنے جیبن سے بہت ادھک موہ ہے بلکہ اصلی کارن کوئی اور ہے کہنے کے ساتھ بیملا نے فوٹو کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیئے ارے امیت اچھل پڑا یہ کیا کر رہی ہو فکر مت کرو نیگیٹیو سرکشت ہے مگر یقین مانو اتنی سمجھ مجھے ہے اسے اس فلیٹ میں رکھنے کی مرکتہ نہیں کر سکتی کہنے کے ساتھ اس نے اپنی جیب سے ایک لائٹر نکالا اور فوٹو کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جلاتی ہوئی بولی جسے اس حرام چادے نے اتنی بہرہمی سے مارا وہ میرے پاپا تھے پاپا ہم اتنے کانوں میں سیٹیاں سی گنجنے لگی تمہاری سنیتہ کے برابر تو نہیں لیکن کرور پتی تو تھے ہی ہم میں وناش کے پیار میں گرفتار تھی اس دور میں وہاں جو کہتا مجھے برمہ واقع لگتا یہ کتا چلیل آدمی مجھے آدمی نہیں دیوتا نظر آتا تھا پاپا کسی قیمت پر ہماری شادی کرنے کو تیار نہ تھے سارے پریاس کر چکے تھے ہم مگر وہے نہ مانے اپنے پاپا مجھے سب سے بڑے دشمن نظر آنے لگے انہوں نے ہمارے ملنے کے سب ہی راستے بلوک کر دیے تب وناش نے کہا جب تک تمہارے پاپا ہے تب تک ہم ایک نہیں ہو سکتے کیوں نہ انہی کو راستے سے ہٹا دے پہلی بار وناش کے موہ سے یہ سب سن کر میں کام پھٹی ہوش فاکتہ ہو گئے انتر آتما نے چیک کر کہا کہ وناش کا پیار اس قسم کا نہیں ہے جس پر کی جان دی جا سکے وہ تو جان لینا چاہتا ہے پرنتو کچھ سوارت ایسے ہوتے ہیں جو انتر آتما کی آواج کا گلہ گھوڑ دیتے ہیں میں خود وناش سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی پتہ نہیں تم سمجھ سکو گے یا نہیں مگر یہ سچ ہے وناش کے بار بار سمجھانے پر یہ بات میری سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آنی تھی کہ وناش نے مجھے سیمت کرنے کے لیے تارکیخ حملے تیج کر دیئے اس کے جال محفظ کر میرے موہ سے یہ نکلنا تھا یہ ایسا کرے بھی تو کیسے کسی کو پتہ لگیا تو میری یہ بات پوری تک نہیں سنی وناش نے پورا پلان پیش کر دیا مہج کی ضرور مگر سیمت تھی سانس روکے سن رہے امیت نے پوچھا پلان کیا تھا ایک رات دو بجے وناش چاکو لیا ہمارے گھر آیا دروازہ میں نے کھولا میں نے کہہ دیا تھا میں پاپا والے کمرے میں نہیں جا سکوں گی اس نے کہا اس کی ضرورت بھی کیا ہے میری جانکاری کے مطابق اس کمرے میں جو ہونا ہے مجھ میں اسے دیکھنے کی حمد نہ تھی لیکن جانے وہ کون سی طاقت تھی جو مجھے کھیچ کرنا کیول پاپا کے کمرے کی تک لے گئی بلکہ جو ہونا تھا اس کے فوٹو کھیچنے کے لیے پریریت کیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وناش نے پاپا کو چاکو سے گھوٹ گھوٹ کر مار ڈالا ریم میں اندھی میں دیکھتی رہی انجانی طاقت کے وشی بھوت فوٹو بھی کھیچے اور وناش کے لوٹ کر اپنی کمرے میں آنے سے پہلے کیمرے کو چھپا بھی دیا اس نے مجھے بتایا کام ہو گیا ہے ہاتنگ سے اس قدر گرستی میں کی موہ سے ایک لفظ نہ فٹ سکا پلان کے مطابق وناش نے مجھے ریشم کی ستلی سے ڈبل بیٹ کے ساتھ باندھا موہ میں کپڑا ٹھوسا اور مینڈور کا کنڈا توڑ کر چلا گیا صبح کو پولیس اور ساری دنیا وہی سمجھی جو وناش سمجھانا چاہتا تھا پاپا کی تجوری ہی نہیں سیف آدھی سب کھولی پڑی تھی جیور اور کیش قائب تھے پولیس اور لوگوں نے مانا بے کاروہی اگیات لٹروں کی تھی بیٹی کو بانگ گئے باپ نے ویروت کیا اس کو قتل کر گئے اور جو محلہ لوٹ لے گئے میں نے بھی ہی بیان دیا کہنے کے بعد وملا لمبی لمبی سانسے لینے رہی ایسا لگ رہا تھا جیسے لمبی لیس ریس لگا کر ابھی ابھی یہاں پہنچی ہو بری طرح بھاوک نظر آ رہی تھی وہ ایدھر امیت ادھر سنی تا سانس روکے سن رہی تھی وقت گجرا وملا نے پناہ کھانا شروع کیا لوگ لوٹ کی گھٹنا کو بھولنے لگے چار مہینے بعد مینے اور ویناش نے کوٹ میں شادی کر لی شادی کے بعد یہ وید کھلنا شروع ہوا کہ میرے جس بابا کو لوگ کروڑ پتی سمجھتے تھے واسطہ میں ان کی استیتی ہوک لی تھی ویاپار کے اکاؤنٹس دیکھنے کے بعد ویناش کو پتہ لگا دینداریاں لینداریوں سے کہیں جادہ تھی مکان تنکیر بھی پڑھا تھا جہاں سب دیکھ کر ویناش باکلا گیا اور اپنی اصلی اوقات پر آ گیا اس نے مجھے مارنا پیٹنا ہی نہیں بلکہ بات بات پر یہ کہنا شروع پر گیا میں نے کروڑوں کی چائدات کی خاطر تو چھے شادی کی تھی فز گیا تیرے باپ دورا لیے گئے لاکھوں کے خرجے تلے جاہیر ہے تب جا کر میرے پیار کا نشاہ کافر ہوا مگر اب ہو کیا سکتا تھا مجھے مارنا پیٹنا اور گندی گندی گالیاں مکنا اس کا روج کا نیم ہو گیا ایسے ہی ایک دن میں بھی بگڑ گئی اور چھک پڑی چھک چھک کر کہا کہ میرے پاس اس کے فوٹویں اس کے پیرو تلے سے چمین کھسک گئی اس وقت تو ہوشی فاقتہ ہو گئے جب فوٹو کی ایک پرتی اس کے سامنے فیک دی اور کہا اگر تم اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئے تو میں ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے پاس پہنچ جاؤں گی اس نے کہا میرے ساتھ تمہیں بھی فاسی پر چڑنا ہوگا کیونکہ میں پولیس کو نہ کیول حقیقت بتا دوں گا بلکہ اسے ثابت بھی کر دوں گا میں چھکی مجھے پروا نہیں ہے میں اپنی انتر آتما پر پاپا کی اتیا کا بوجہ اور جیدہ نہیں دھو سکتی وہ ڈر گیا نہ کیول مارپیٹ اور گالی گلو جبند کر دی بلکہ خوف چدرہ نے لگا اس کے بعد امیت نے پوچھا بیملہ نے ترنت کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر دھیان سے امیت کو دیکھتی رہی جیسے چانچ رہی ہو یا سب اسے بتا کر ٹھیک بھی کر رہی ہے یا نہیں سمل کر بولی بناش کے چہرے سے پردے ہٹتے جا رہے تھے یا پوری طرح کریمینل مائنڈٹ تھا ڈھگی اس کا مکھے دھندہ تھا کبھی کبھی راجنی بھی کر لیتا کانتا نامہ کے ایک توایف سے بھی سمبند تھے اس نے انیک بار میرے چنگل سے فوٹو کے نگٹیب نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اس سمبند میں میں جرد سے جیدہ سترکھ تھی اور ہوں کیونکہ جانتی ہوں جس دن وہ اس کے ہاتھ لگ گئے اس دن اسی کے ہاتھوں ماری جاؤں گی اس کی طرف سے پن ہونے والے کسی بھی اگسمک خطرے سے نپٹنے کے لیے میں نے جوڑو کراٹے اور کنگ فو کی ٹریننگ لی اسی کا نامونا تم نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا یہاں کیسے پہنچائیے تین مہینے پہلے کی بات ہے ایک دن گھر سے نکلا تو لوٹ کر نہیں آیا شروع میں میں نے پروا نہیں کی کیونکہ دو چار راتوں کو یہ اکثر گائب ہو جاتا تھا لیکن جب ایک ایک دن کر کے پورا مہینہ گزر گیا تب ہوش آیا پھر میں نے کھوچ شروع کی کئی بار کانتا سے ملی شروع میں وہ یہی کہتی رہی اسے نہیں پتا پرانتو جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے اور انتا تھا شک صحیح نکلا جب میں نے دھمکی دی نہیں بتایا تو میں تم پر اپنے پتی کو گائب کرنے اروپ لگاتی ہوئی پولیس میں ریپورٹ ترچ کرا دوں گی وہاں ڈر گئی امید نے ویگر سور میں پوچھا کیا بتایا اس نے بولی قریب ڈھائی مہینے پہلے میناش مجھے راجنگر لے گیا تھا وہاں ایک ہوتل میں رکھا اور خود ساری رات گائب رہا صبح کے چار بجے لوٹا میں دنگ رہ گئی اس وقت اس کا حلیہ پوری طرح بدلہ ہوا تھا دھوتی کرتا اور جوتیا پہن رکھی تھی اس نے امید نے سمبھانو ایکت کی کانتا نے یہی بتایا تھا اس کے بعد رومانچیت ہوتے ہیں امید نے پوچھا بھاکول کانتا ویناش نے اسے پانچ ہجار روپے دیئے اور ایک فوٹو دکھاتے ہوئے کہا اسے ٹرک کے نیچے کچلنا ہے نشچت روپ سے وہ فوٹو ڈیڈی یعنی مسٹر کھننا کہو گا اس پشت ہے ویملا بولی شروع میں کانتا اس کی بات سن کر گھبرا گئی مگر جب پتہ لگا این وقت پر وہ فوٹو والے شخص کو بچا لے گا تو رہت کی سانس لی ویناش نے اسے بتایا ٹرک چوری کا ہے اتا جتنا کام بتایا ہے اتنا کر کے ٹرک کو کہیں چھوڑ دے اور تتکال اپنے شہر لوٹ جائے اس اس طرح کی توایف کے لیے پانچ ہجار کا لالچ کافی تھا اتا جیسے ویناش نے بتایا اس نے کر دیا اس کے بعد جو کچھ کانتا نے بتایا اسے سن کر میں سمجھ گئی پناش پنا کسی تھگی کے چکر میں پڑا ہے مہان اگر آئی یہاں پتہ لگانے میں خاص محنت نہیں کرنی پڑی کی دھائی مہینے پہلے وہ ناٹک کس کے ساتھ ہوا تھا خود کو چھپائے رکھ کر سارے گھٹنا کرم کی جانکاری اکھٹی کی یہ فلیٹ لیا اور ویلا میں جاں پہنچی مجھے دیکھ کر اس کا جو حال ہوا وہ تم نے دیکھا ہی تھا کچھ دیر چھپ رہنے کے بعد امید نے سوال کیا یہ سارا قصہ تم نے مجھے کیوں سنایا کیونکہ ہماری منجل اب ایک ہے کہنے کے ساتھ چہل قدمی کرتی وہاں امید کے نزدیک بہت نزدیک آگئی اور اچانک اپنا موہ اس کے کان کے نزدیک لے جا کر رہ سے میں سور میں فسوس آئی صافدان کھڑکی کے اس پر کھڑا کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے اچھل پڑا امید دنگ رہ گیا وہ اسے آواز تک نہیں نکال پایا تھا کہ مملا نے پش پر پڑی گولیوں میں سے ایک گولی اٹھائی اسے ریواربر میں ڈالتی ہوئی دروازے کی طرف چھپٹی اس وقت تو دروازہ کھول کر گیلری میں چھلانگ لگا چکی تھی جب امید الگ فار کر چلا اٹھا بچو سنیتا کھڑکی کے اس طرف کھڑی سنیتا نے امید کی چیک سنی ہڑ بڑھائی پیچھے سے بھاگتے قدموں کے آٹھ اوبری سنیتا نے پلٹنا چاہا پرنطو ریواربر کی نال اس کی پیٹ سیاستی ساتھی گنجا ویملہ کا کرکش سور ہیڈس اپ ڈھبرا کر سنیتا نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیا ویملہ کے پیچھے بھاگ کر آتا ہوا امید چی کا گولی مت چلانا وہ سنیتا ہے ہو ویملہ ایک شنڈ میں مانو سب کچھ سمجھ بھی تو اسے تم نے چھپا رکھا تھا ہاں 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 امید تھا فراہ تھا صاحب مجھے معلوم نہیں تھا تم سے کوئی ملاقات کیا کروٹ لے گی خودہ پہاڑ نکلی چوئیہ کہنے کے ساتھ ویملہ نے ریوالور واپس کچھ لیا سنیتا کو ایسا لگا جیسے جیون دان ملا ہو پک پڑے چہرے پر بڑی مشکل سے رنگت نے لوٹنا شروع کیا انسپیکٹر کیکڑا آئے ہیں شاب کہ کیکڑا میں اچھل پڑا نو کرنے کا آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہ کہاں ہے ہال میں بیٹھا ہوں نے میں آتا ہوں میں نے کیکڑا کے اگمن کی سچنا سنتے ہی اپنے انترکش میں پرواج کرنے گئے من مشتش کو واپس لا کر کابو میں کیا میرے جہن میں سیکڑوں سوال جھل ملا رہے تھے اسی حالت میں کمرے سے باہر نکلا گیلری پارکی اس وقت میں نے ڈبل ہائٹ ہال کی بالکنی میں قدم رکھا جب نظر کیکڑا پر پڑی وہاں نیچے ہال میں تھا مگر سوفے پر بیٹھا نہیں تھا ہال کے ساتھ اٹیج باتھروم کا دروازہ کھول کر اس کے اندر چھاک رہا تھا سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے کہا ہیلو انسپیکٹر صاحب ہیلو کیکڑا چوکا باتھروم کا دروازہ بند کرتا بولا کافی اچھی انگلیش ہو گئی تمہاری ریپی ٹیکس پڑھتے ہو کیا ہیلو ہائے تو بابو جی نے سکھا ہی دی تھی میں نیچے آ گیا کیکڑا نے میرے نزدیک پہنستے ہوئے پوچھا کیسی پٹ رہی ہے بیوی سے ہماری تو ٹھیک پٹ رہی ہے مگر آپ کیا تھا جھاک کر رہے تھے کیا تم نے اپنی پچھلی لائب میں ایسا پولیسیاں دیکھا ہے جو مرڈر ہونے سے پہلے مرڈر اسپورٹ کا نرکشن کرنے گیا ہو آپ ملتے ہی کمال کی باتیں شروع کر دیتے ہیں میں نے کہا اور کم سے کم میرے پلے آپ کی باتیں نہیں پڑتی بھلا مرڈر ہونے سے پہلے کسی انسپیکٹر کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے فلا جگہ مرڈر ہوگا لگ جاتا ہے کیکڑا نے اپنی مکھی جیسی موچھے فڑھڑائی انسپیکٹر اگر کیکڑا کی طرح آنکھیں فارڈ رکھے تو سب پتہ لگ جاتا ہے تو بتائیے اس بار میں نے بھی مجھے لینے کی ٹھان لی کہاں ہونے والا ہے مرڈر یہاں خندہ بھلا کی چار دیواری میں بہت جلد مرڈر ہوگا کس کا تمہارا میرا میں بوکھلا گیا کیا بکر ہیں ہم سولہ آنے دوست بکر ہیں ہم برکھردار اس ٹام پیپر پر لکھوا کر رکھ لو حیران پریشان میں نے پوچھا کیا آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں آگاہ کرنے آیا ہوں آپ کو مگر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کون مارے گا مجھے امیت صاف کہا کے کھڑانے شاید سنیتا بھی شامل لیکن کیوں کیوں ماریں گے بے ہمیں اب میری جگہ کمال کی بات کرنے کا ٹھیکہ تم نے لے لیا کہتے وقت کھڑا مجھے بہت تھیان سے دیکھ رہا تھا جو شخص ان کی عربوں کھربوں کی چائدات پر کنڈلی مارے بیٹھا وہ اسے ماریں گے نہیں تو کیا آرتی اتاریں گے میں میں کب سے کنڈلی مارے بیٹھا ہوں بغیر پانکھڑنے کی کوشش کرنے والا جمین پر آ کر گرتا ہے دوست کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں کیا کیکڑا نے میری بات کٹ کر عجیب سوال کیا دو پتنگوں کے پیچ لڑتے دیکھے ہیں تم نے پتنگوں کے پیچ پیچ جب لڑ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کا کٹنا لاجیمی ہو جاتا ہے کیکڑا کہتا چلا گیا اور پیچوں کو دیکھنے والا میرے جیسا خوراٹ پتنگ باج ہو تو تار جاتا ہے کون سی پتنگ کٹے گی ایک بار پھر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تمہارے اور امید کے بھی چلتے پیچ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں میری بات پر دھیان دیے بغیر کیکڑا کہتا چلا گیا ایک طرف سے امید میسٹر کھنہ کی لڑکی کو فسا کر جائیدات کی طرف بڑھ رہا تھا دوسری طرف سے تم میسٹر کھنہ کی سانو بوتری بٹوڑتے ہوئے دال بھات میں مسل چند بن کر آٹپ کے میسٹر کھنہ کی بل میرے سامنے پڑی گئی میں سمجھ گیا میدان تم نے مار لیا ہے پھر سنیتہ اور تمہاری شادی شادی کے ترنت بعد لگی ڈائیورس کی اپلیکیشن ان سب نے مجھے رومانچت کر دیا اچھا آڑا مارا تھا امید نے لیکن اپنے وکل دارہ فساورے کی ڈھیل دے کر تم نے نہ کیول اس کے آڑے کو بیکار کر دیا بلکہ اسے استعائی شکست کا احساس بھی کروا دیا اور اسی جنگ کے درمیان کسی ایک پکش پکش کو ہوا یہ احساس ہمیشہ ودونس کاری ہوتا ہے ارثات عربوں کھربوں کی جہدات کو وہ اتنی آسانی سے تمہارے حالت میں نہیں اتر جانے دے گا نشت روب سے اپنی شکست کو باتا میں بدلنے کے لیے آخری چال چلے گا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ آخری چال تمہارا مرڈر ہوتی ہے اس لیے آپ کو میرے مرڈر کا ڈاؤٹ ہوا پہلی بار میری کوئی بات تمہارے بھیجے میں جوکی تیونگ اتری ہے ایسا سمجھتے ہیں تو امید کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے یہی تو مصیبت ہے سالی پولیس کی نوکری میں اپراد ہونے سے پہلے کیون لگ رہا ہے کہ اپراد ہوگا یہ گراؤنڈ پر کسی کو بغیر ثبوت کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اگر کیا جا سکتا تو کیکڑا اپنے علاقے میں اپراد ہونے ہی نہیں دیتا مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں نے کہا اس کے علاوہ کیا چاہ سکتا ہوں سرکار کی چوکس رہنا وہ کوشش بھی کرے تو مرنا مت پہلی بار پتہ لگا مجھ سے آپ کو سانوبوتی ہے گلت فہمی کہ شکار مت رہو کیکڑا کی ڈکشنری میں سانوبوتی نام کا لفظ کسی کیلئے نہیں ہے پھر یہاں آ کر مجھے سابدھان کرنے کی وجہ کیکڑا نے اس پشٹ کہہ دیا کوئی پولیس والا نہیں چاہتا اس کے علاقے میں ٹھیک اس وقت کرائم ہو جب اس کا انکریمنٹ ڈیو ہو اڑنگا پڑ جاتا ہے سالہ تو آپ کا انکریمنٹ ڈیو ہے میں نے کہا اگلے مہینے سے پورے اکیہون روپے پیتیس پیسے بڑھنے والے ہیں اور اس میں میں کسی قسم کا بگن پرداشت نہیں کروں گا بھگوان کرے آپ کو اسی طرح ترقی ملتی رہے بھگوان سے چھیڑ کھانی مت کرو اسے اپنا کام کرنے دو تم اپنا کرو کہنے کے بعد کیکڑا نے اچانک پوچھا بھملا کون ہے بھملا میں اس طرح اچھل پڑا جیسے پیرو تلے کی جمین گرم تبے میں تبدیل ہو گئی ہو ہوائیا خود بھا خود میری حالت بیان کر رہی کی میرے جسم کے سبی مساموں نے ایک ساتھ پسین آگل دیا میری اس حالت کا بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا کیکڑا دیکھتا رہا اور جب میں نے اپنی حالت کو نیانتریت کرنے کی طرف بڑا تو بولا تمہارے تو پتے ہی ڈھیلے ہو گئے اسطاد میں نے نہیں سوچا تھا یہ نام ایک ہی جٹ کے میں تمہارے سارے نڈپول ڈھیلے کر دے گا کون ہے وہ مہانستی جس کا نام بھملا ہے کون بھملا میں نے مانو خود اپنے کو کابو میں رکھتے ہوئے کہا میں کسی بھملا کو نہیں جانتا کیکڑا نے مجھے گھرتے ہوئے کہا تمہاری شکل بتا رہی ہے جانتے ہو یا نہیں مجھے کاٹو تو خون نہیں ایک لفظ نہ فوٹا میرے بھالک سے تو نہیں بتاؤ گے کیکڑا نے مجھے چیتا ہونی بھی کہے چکا ہوں میں کسی بھملا اوکے کیکڑا فرکنی کی طرح گھوما اور ہوا کے جھوکے کی طرح دروازے کی طرح بڑھ گیا میں اپنی ٹانگوں میں کمپن محسوس کر رہا تھا اتنا عدی کی لگا جیادہ دیر کھڑا رہا تو لڑکر آ کر گر جاؤں گا دھم سے سوفے پر بیٹھ گیا میں بلکہ دھیر ہو گیا اور لمبی لمبی سانسے لینے لگا جو آفر میں تمہارے سامنے رکھنی جا رہی ہوں اچھا ہے اسے سننے کے لئے سنیتہ بھی موجود ہے کمرے کے اندر بھملا باری باری سے دونوں کے چہروں کو ریڈ کرتی کہہ رہی تھی یہ بھی اچھا ہوا جو باتیں میں نے کہی وہ سنیتہ نہیں بھی سنیے سنیتہ نے پوچھنا چاہا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں اسے چھوڑو بھملا نے کہا اور نجرِ عمید کے چہرے پر گڑا کر بولی مکمل حالات پر گوھر کر کے ایک ایک پوائنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے مجھے اس سوال کا اس پشٹ جواب دو مسٹر عمید کیا تمہیں ایسی کوئی ترکیب سوچتی ہے جس کے جریعے وناش کے جیتے جی اس کے حلق سے مسٹر خنہ کی جائدات نکل سکو نہیں اب اور بھی اس پشٹ شبنوں میں جواب دو بھملا کا سوار پینا ہو گیا کیا تم اس کا مرڈر کرنے کے لئے تیار ہو عمید کا دل تو پھر بھی کابو میں رہا پرنتو سنیتہ کے دل نے دھک کی جوڑ دار آواج کے بعد مانو دھڑکنا بند کر دیا رومانچ کی سرد لہر اس کے سمپورن جسم میں اس طرح گڑ گڑاتی چلی گئی جیسے بادلوں کے بیچ بجلی گڑ گڑایا کرتی ہے عمید کی طرف دیکھا اس کے جواب کی پرتی سنیتہ کی آنکھوں میں جگیا سا کے جو بھاؤ ابرے وہ ویملہ تک کی آنکھوں میں نہیں تھے ایک نجر سنیتہ پر ڈالنے کے بعد عمید نے ویملہ کی طرف دیکھتے ہوئے نپے تلے شبدوں میں جواب دیا جب اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں تو کیا کرے مجبوری ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کے مرڈر کا فیصلہ لیتا ہی تب ہے جب ان یہ سارے راستے بلوک ہو جائے ارثات عدی کانچ لوگ مجبوری میں قدم اٹھاتے ہیں عمید نے ایک جھٹکے سے کہہ دیا تو سمجھو ہم تیار ہیں عمید سنیتہ کے علق سے چک نکل گئی عمید نے جھوڑ سے اس کا ہاتھ دبایا انداج سانتاونا دینے والا تھا پرانتو سنیتہ کے چہرے پر اڑتی ہوایا گھوتک تھی اس بات کی اس کے دلوں دماغ میں کتنا تیج اندھر چل رہا ہے اس کے حالت دیکھ کر ویملہ کیا اٹھی میرا خیال ہے سنیتہ یہ کام نہیں کر پائے گی اسے چھوڑو عمید نے کہا یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو میں اس درندے کے خاتمے کے علاوہ اور کیا چاہ سکتی ہوں جس نے جھوٹے پریم جال میں فسا کر میری مدد سے میری آنکھوں کے سامنے میرے ہی پاپا کو چاکو اسے کو ڈالا ایک آئیک ویملہ جکمی ناگن سی نظر آنے لگی میری نیچتہ کا ایک ہی پرائش چیت ہے بناج نامہ کے شیطان کا خاتمہ یا آنکھیں اگر اسے ٹھیک اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھیں جیسے پاپا کو دم توڑتے دیکھاتا تو شاید میری روح کو چین ملے عمید نے اسے بہت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہارے 75% حصے کا کیا ہوگا میری فرس چوئیس اس کا مرڈر ہے سیکنڈ چوئیس 75% حصہ جب مجھے فرس چوئیس کے پوری ہونے کی امیر نہ تھی تو یہ سوچ کر سیکنڈ چوئیس پر سمجھوتا کر رہی تھی کہ کم سے کم آرتھک کٹھنائیاں تو حل ہوں گی اب جب بھی لگتا ہے مجھے وہ موقع مل سکتا ہے جس کی تلاش میں لمبے سمجھ سے ہوں تو آرتھک کٹھنائیاں حل کرنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے یعنی ہمارا ساتھ کیول طب دوگی جب اس کی ہتھیاں کے لئے تیار ہوں میرے سامنے سوال ساتھ دینے کا نہیں موقع حاصل کرنے کا ہے اپنے پاپا کی ہتھیا کے ثبوتوں کو اجاگر نہ کرنے کا اصلی قارن نہیں بتایا تم نے یہ ہے اصلی قارن کہنے کے ساتھ اس نے اپنے تن پر موجود دھیلا ڈھالا لوادہ ایک چھٹکے سے پیٹ کے اوپر تک اٹھا دیا لوادہ کے نیچے اس نے جنس پہن رکھی تھی پیٹ اوبرا ہوا تھا اس پشت نجر آ رہا تھا کہ وہ پریگنٹ ہے آمیت اور سنیتہ اس درشے کو دیکھ کر حق کے بکے رہ گئے تم شاید اس مجبوری کو نہ سمجھ سکو مگر ایک عورت ہونے کے ناتے سنیتا اچھی طرح سمجھ سکتی ہے چونگا چھوڑتی ہوئی ویملہ بھاوکسور میں کہتی چلی گئی میرے گرب میں پیر پسار تھا یہ بچہ حالانکہ ہے اسی درندے کا پاپ کا بیچ جس کے ہتیا کی میں طلبکار ہوں لیکن ماں ماں ہوتی ہے میں اسے جنم دینا چاہتی ہوں پالنا پوسنا چاہتی ہوں اور اسی کے خاطر نہیں چاہتی کی اس حیوان کے ساتھ فالسی کے فندے پر جھولو پاپا کی قسم کوک میں یہ نہ ہوتا تو اپنی بھرواہ نہ کرتی اس حرام جادے کو لے کر فالسی کے فندے پر جھول جاتی لیکن لیکن ویملہ کا سور بھرا گیا ویناش نہیں جانتا کہ تم نہیں جانتا جاننا بھی نہیں چاہیے جان گیا تو شاید ان فوٹووں سے اتنا خوف نہ کھائے جتنا کھاتا ہے ویملہ کہتی چلی گئی یدی ایک بار اس کے جہن میں آ گیا کہ کسی قارن سے میں خود کو فالسی پر نہیں رٹکا سکتی تو وہ بے لگام ہو جائے گا نہ میرے قبجے کی چیز رہے گا نہ تمہارے نہ کسی انکے امیت کو کہنے کے لئے تتکال کچھ نہ سو جا کمرے میں خاموشی چھا گئی سبھی باتوں کو اپنے جہن میں اچھی طرح گھومانے کے بعد بولا تم یہ کہنا چاہتی ہو نا کہ ہمارا اور تمہارا مقصد ہے جاہر ہے ویملہ کا لہجہ اس پشتہ تھا تم اسی لئے اس کا مرڈر کرنے پر مجبور ہو کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اور مجھے اس روپ میں وہاں موقع مل رہا ہے جس کی تلاش تھی اس کام میں تم کیا مدد کرو گی یہ کافی آگے کی بات ہے مطلب پہلے تائے تو ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے پھر تائے ہو جائے گا کہ مرڈر کیسے ہوگا جو پلان بنے اس میں تائے ہو سکے گا کس کی کیا بھومی کا رہے گی امیت کا چہرہ کٹھو اور نظر آنے لگا پہلی بات تو تائے سمجھو امیت سنیتہ نے بیروت کرنا چاہا سمجھنے کی کوشش کرو سنیتہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے رولز رائل میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے ماتم من رہا ہو ڈرائیونگ سیٹ پر امیت تھا اور سنیتہ بگل والی سیٹ پر بیٹھی تھی وملا کے پاس سے لوٹ رہے تھے دل میں ڈھیر ساری باتیں کرنے کی اچھا کے باوجود موہ سے لفظ نہیں نکل پا رہے تھے انتتہ امیت نے شانتی بھنگ کی کیا سوچ رہی ہو سنیتہ سوچ رہی ہوں اپنی محبت کی دنیا سے نکل کر آخر ہم کہاں مٹک رہے ہیں سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں لیکن سب کچھ وناش کی وجہ سے گڑ بڑایا ہے نہ وہ ہماری زنگی میں آتا نہ کسی جھمیلے میں فستے مگر اب تو پتہ لگی ہی چکا ہے کہ وہ کتنا بڑا جالساز ہے جالسازی نہیں کھونی بھی ہے ایک نمبر کا حرامی ہے دولت کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے میں اس کے نہیں امیت اپنے اور تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی کیا جو کرنے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے کیا وہ صحیح ہے تم جھرات سے زیادہ ڈر گئی ہو سنیتہ امیت نے اس سے سمجھانے والے بھاو سے کہنا شروع کیا جبکہ میری سمجھ کے مطابق ڈرنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں یقین رکھو میں تب تک کوئی خدم اٹھانے والا نہیں ہوں جب تک 101% شور نہ ہو جاؤں کہ ہم پر کسی کو بال برابر شک نہیں ہوگا کیا واقعی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہوتا تمہیں یہ راستہ ہرگز نہ چنتا ویملہ نے ٹھیک کہا تھا ایک آدمی دوسرے مرڈر کے آدمی کا فیصلت تب ہی کرتا ہے جب دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کیا ہم ویملہ پر پورا وشواس کر سکتے ہیں مطلب اگر وہ کوئی ایسا کھیل کھیل رہی ہوئی کہ ہتیہ کے الجام میں ہم کیول ہم دونوں پکڑے جائے تو وہ تو ساپ بچ نکلے گی اس پوائنٹ پر میں نے اچھی طرح گوھر کر لیا لگتا نہیں وہ ایسا کوئی گیم کھیل رہی ہے کارٹ جو تائے ہوا ہے اس پر گوھر کرو تائے تو کیول یہ ہوا ہے مرڈر ایسے ڈھنگ سے ہوگا کی آتنک کیا صدہ اور سوسائیڈ نوٹ لکھانے کی جمہداری اس نے خود لی ہے اس سے صدہ ہوتا ہے اس کی دلچسپی اس میں نہیں ہے کہ رسک کے سارے کام ہم کرے بلکہ کام ہونے میں ہے یقین مانو سنیتہ وہ ہم سے زیادہ اس کے مرڈر کی طلبگار ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ وہاں بناشت سے سوسائیڈ نوٹ کیسے لکھوا لے گی کوئی ایسا آدمی جس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو کسی کے کہنے پر ایسی تحریر کیسے لکھ دے گا جسے سوسائیڈ نوٹ کہا جا سکے نشترپ سے کام ٹپیکل ہے فیلحال میری سمجھ میں بھی نہیں آرہا مملا اس دنگ سے کیسے انجام دے گی کہ بناش اس کی منچہی تحریر لگ بھی دے اور کسی قسم کا شک بھی نہ کرے پرنتو اس نے پورے کانفیٹنس سے کہا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے لے گی اور ہمارے سامنے دے گی سنیتہ نے کچھ کہنے کے لیے مکھولا ہی تاکہ رو گئی بل کی رک جانا پڑا اسے ادھر امیت نے جوڑ سے بریک مارے نہ مارتا تھا اس بیریئر کی بلی کو اپنے ساتھ لے اڑتا جو اس وقت ڈاؤن تھی ساتھ ہی لے اڑتا اس کارٹون نوما انسپیکٹر کو جو بریئر کے بیچوں بیچ کھڑا انہیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا اس بیریئر کی بلی امیت کو پہلے کبھی ڈاؤن نہیں ملی تھی اس لئے ایسا ترک نہیں تھا آتا اچانک چونک کر بریک لگانے پڑے ڈائروں کی تیوری چر مراہت کے ساتھ گاڑی کارٹون نوما انسپیکٹر سے کیول ایک گج ادھر رکھی وہ فدہ کر ڈرائیونگ وینڈو کے نزدیک پہنچتا بولا آپ تو مرڈر کرنے پر آمدہ لگتے ہیں مسٹر امیت وہ مرڈر امیت کے اندر چھپے چور نے اسے ہڑ بڑایا کہ کس کا میرا وہ ہسا اور کس کا آپ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں جانتی تو آپ کی بگل میں بیٹھی سنیتا جی بھی نہیں مگر پہچانتی جرور ہے بندے کو ڈاکٹر گیرور کے کلینک میں جب انسپیکٹر جب مسٹر کھنہ کی ویل پڑ پڑ کر ان پر بجلیاں گرائی چاہ رہی تھی تب میں وہی تھا ویسے نام کیکڑا ہے اور آج کل اسی علاقے میں ڈنڈا گھومانے کی تنکھوا لیتا ہوں ہمیں کیوں روکا ہے بلنے کا طلبگار تھا ویلہ کی خاک بھی چھانایا مگر درشن لاب نہ ہوئے نوکر سے پتا لگا آپ لوگ مٹر گشتی کرنے گئے ہیں سوچا کیوں نہ یہی جم جاؤں آخر کبھی تو ویلہ کی طرف لوٹیں گے اور لوٹیں گے تو یہاں سے گجرے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتے امیت نے رکھے صور میں پوچھا کیوں ملنا چاہتے تھے ہم سے میری رائے ہے ایک آنٹ میں باتیں کرے تو زیادہ خوبصورت لگیں گے مجھے سنیتا سے کوئی پردہ نہیں یہ آمیت نے برا سا موہ بنایا دراصل جس طرح کیکڑا نے اسے روکا تھا اور جس انداج میں باتیں کر رہا تھا اس سے وہ اکھڑ گیا تھا بولا جو کہنا ہے کہو میں نے آپ کو چیتاونی دینے کے لیے روکا ہے بنا گیا آمیت گر رہا کیسی چیتاونی فناش کام آرڈر کرنے کا فطور اپنی کھوپڑی سے ہوا کر دیں کیا آمیت اچھل پڑا سنیتا کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے بچی آمیت کی حالت ایسی تھی جیسے جسم پر ہزاروں بچھووں نے ایک سانٹھ ڈنک مارے ہو بھن مناتے ہوئے اس نے نہ کیول ایک جھٹکے سے ڈرائیبنگ ڈور کھولا بلکہ گاڑی سے باہر بھی نکل آیا دیلو دماغ پر چھائے کاف کو چھپانے کیلئے چیخ پڑا ہوا کہ کیا کہہ رہا ہوں تم دماغ تو درست ہے کیکڑا مسکر آیا بولا آپ تو چار جو ہوتے تو کات میں رہو انسپیکٹر امیت نے جبٹ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ لیا تم چیسے انسپیکٹروں کا تبادلہ میں چھٹکی بجا کر کرا دیتا ہوں جرور کرا دیتے ہوں گے لیکن کیا میں جان سکتا ہوں سر یہ جلم آپ مجھ پر کیوں ڈائیں گے تم نے ایک شریف آدمی کو راستے میں روکا اور چھوٹتے ہی بولے بلا آدمی کے مرڈر کا وچار اپنے دماغ سے نکال دو یکڑا نے بے خوف کہا خود کو شریف کا تمگہ دینے سے کوئی شریف نہیں ہو جاتا جناب مطلب اس بات کی چارچ پڑتال میں بھی کرنا چاہوں گا کہ میرا کونسا افسر اس آدمی کو شریف مانتا ہے جو رات کے بارہ بجے دوسرے کی بیوی کو اپنی بگل میں دبائیں مٹر گشتی کرتا فرتا ہو امید گرہ اٹھا نیا ہے تھی بدتمیز اور بدمجاج پولیسی ہو تو بدتمیز اور بدمجاج پولیسی ہے ابھی آپ نے دیکھے کہا ہے میں ویسا ہوتا تو یہ دونوں ہاتھ تھوڑ کر آپ کے موہ میں ٹھوس چکا ہوتا جن سے میرا گرہبان پکڑ رکھا ہے کیکڑا اپنے چپتے ہوئے مجا کی لہجے میں کہتا چلا گیا یہ گرہبان کسی ہیرے گیرے نتو کھیرے کا نہیں بندہ پرور پولیس والے کا ہے پولیس والوں میں بھی انسپیکٹر کیکڑا کا تنکھا کا ایک تیا حصہ میں اپنی وردی پر کلف لگوانے اور اس طریق کروانے پر کھرج کر دیا کرتا ہوں نامت کلوگا ہوتیجنا میں وہ گلتی کر بیٹھا ہے ہاتھ سواتا ہے کیکڑا کے گرہبان سے ہٹتے چلے گئے بولا سوری لیکن آپ نے کس آدھر پر کہہ دیا میرے دماغ میں ویناش کی ہتھیا کی بات ہے میسٹر کھننا کی جاہداد کے لیے جو جنگ آپ کے اور ویناش کے بیٹھ چل رہی تھی اس میں ویناش نے آپ کو اس استیتی میں لاکر پٹک دیا ہے کہ اب اگر آپ چیتنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے ویناش کا قریہ کرم ایسا نہیں کرتے تو جہیر ہے آپ ہار چکے دولت وہ لے اڑا کیا آپ شکست قبول کرتے ہیں اب سمجھ میں آیا ہم اتنے ایک ایک شبد ناپ طول کر کہنا شروع کیا کسی وجہ سے آپ کو ہمارے اور ویناش کے بیٹھ چل رہی اٹھا پٹک کی جانکاری ہے اور یہاں مہج آپ کا انمان ہے کہ میں اس کے مردر کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگلے مہینے اس گریب کا انکریمنٹ ڈیوے حضور کم سے کم اس مہینہ اپنے علاقے میں ایسی کوئی واردات نہیں چاہتا میں جو میرے انکریمنٹ کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو جائے آخر بال بچے میرے بھی ہیں اور سوال پورے کیاون روپے پیتیس پیسے کا ہے امید نے کچھ کہنا چاہا لیکن گاڑی کے اندر بیٹھی سنیتہ بولی اب چلونا امید دیر ہو رہی ہے اوہ ہاں چلتا ہوں انسپیکٹر چلتا ہوں میں کہنے کے ساتھ اس نے گاڑی کا دروازہ کھلنے کے لئے ہاتھ بڑھائی تھا کی ایک منٹ مسٹر امید کیکڑا نے رول بیچ میں آڑایا ایک سوال میرے پیٹ میں گیس کا گولہ بن کر چکرا رہا ہے کیسا سوال وارٹھٹ کا بملا کون ہے بملا امید کے ہوش اڑ گئے کمال کا جادو ہے اس نام میں جس کے سامنے لے دو وہی فڑ فڑانے لگتا ہے امید حکلا اٹھا اور کس کے سامنے لیا آپ نے یہ نام پیناش کے سامنے لیا تھا پٹھا کرنٹ سے بھر گیا پوچھا کون ہے بملا تو آئے بھائی شائع گانے لگا میں نے سوچا ٹھیک ہے بیٹا تو نہیں بتائے گا تو امید بابو بتا دیں گے مگر حیرت کی بات ہے یہ نام سنتے ہی آپ کی جوان بھی کتھک کرنے لگی تو کیا بندہ یہ سمجھے کہ آپ بھی اس کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ اتنے خود کو نیانترت کرنے کی چیش ٹکی تو بتا دیجئے مہربانی ہوگی آپ کی دراصل بملا کے بارے میں وناش ہی بتا سکتا ہے کیوں وہ اسی کی پریچت تھی لیکن اس کے ویجٹنگ کارٹ کو سینے سے لگائے ڈیفنس کالونی کی علاقے میں بھٹک تو آپ رہے تھے کیکڑا کی ابلی ہوئی آنکھیں امید کے چہرے پر ابرنے والے ایک ایک بھاو کا ایک سرے کر رہی تھی بتانے والے نے بتایا اس کارٹ پر نکلی ایڈرس تھا جب آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے تو سمجھ جانا چاہیے مجھے خود اس کی تلاش ہے ایسی عوصہ میں کیسے بتا سکتا ہوں وہ کون ہے کیکڑا اس طرح گردن ہزاتا رہا جسے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات سن رہا ہو